اللہ کے رسول دینے کے لیے آئے تقسیم کرنے کے لیے آئے فرمایے انہم آنا قاسم ہو اور اس کے بعد پھر جتنے بھی لوگ لیتے گئے اس دین کو اس علم کو اس ہدایت کو پھر وہ سب آپ کی شانِ قاسمیت کے مظہر بنتے چلے گئے وہ سارے قاسم ہو گئے سب تقسیم کرنے والے ہو گئے ہیں ولیوں نے تقسیم کیا اغواس نے تقسیم کیا اوتاد نے تقسیم کیا علماء نے تقسیم کیا مشتہدین نے تقسیمی اور ہر دور میں ہدایت اور انقلاب صرف اسی صورت پر مشتمل رہا ہے اسی سے ہدایت ملی اور اسی سے تبدیلی آئی ہے کہ جب دینے والوں نے دیا اور لینے والوں نے دیا اور جہاں کہیں دینے والے دینے سے رکھیں گے اور لینے والے لینے سے رکھیں گے وہاں نہ ہدایت رہے گی نہ کوئی انقلاب آئے دو آپ بات کو سمجھ رہے نا آج اس وقت ہمیں ہدایت کی بھی ضرورت ہے انقلاب کی بھی ضرورت ہے نہ ہدایت رہی ہمارے اندر نہ انقلاب اور پھر اس کے بعد ہاتھ چھانگتے پھر رہے ہیں ہر ایک سے پوچھتے پھر رہے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا ہے کیا ہو رہا ہے اب کیا ہوگا ہم کیا کریں ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا تو سیدھی سی بات ہے ہمارے اندر وہ جو ہدایت کی تقسیم کا سلسلہ تھا وہ جو دینے والے دے رہے تھے اس کے اندر کمی آئی اور پھر ادھر لینے والے لینے میں کوتائی کرتے چلے گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارا سلسلہ فیض محدود ہوتا چلا گیا اور حالات بگڑتے چلے گئے اب ضروری ہے کہ پھر سے یہ چین جڑے اس چین کو جڑنا پڑے گا دین اپنی چین کے ساتھ آگے بڑھا ہے اللہ کے رسول نے اصحاب کو عطا فرمایا ہدایت کا پیغام انہوں نے تابعین کو آگے دیا ٹرانسفر کیا وہاں سے پھر ٹرانسفر ہوا تابعین تیار ہوئے یہ تابعین اور تابعین کا جو رشتہ ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ انہوں نے اپنے اصلاف سے لیا ہے وَتَّبَعُوْهُمْ بِحْسَانُ انہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی ہے ورنہ اس زمانے میں ایسے بھی حکمران لوگ تھے جو مختلف علاقوں کے عامل بنے گورنر بنے امیر بنے اور زمانہ تابعین کا ہے اصحاب موجود ہیں مگر دیکھئے ان کا کوئی نام نہیں ہے ان کی کوئی پہچار نہیں ہے کیا یزید اس دور میں نہیں تھا یزید کا زمانہ کونسا ہے کیا یزید نے اصحاب سے صحابہ سے ملکاتیں نہیں کی کیا مروانی جتنے ہوئے ہیں مروان بن حکم اور پھر اس کے اولادیں کیا یہ اس دور میں نہیں تھے جس میں اصحاب موجود تھے کیا مروان بن حکم مدینہ کا امیر نہیں تھا اور کیا وہ اصحاب سے ملتا نہیں تھا اس کی ملکاتیں ہوتی تھی لیکن کیا ہوا ہے کہ آج نہ یزید قابل ذکر ہے نہ مروان کی اولاد زمانہ تو تابعین کا ہے جو ذکر حضرت حسن بصری کا ہے کیا مروانیوں کو اس کا ذرہ بھی مل سکتا ہے جو ذکر حضرت عبیس کرنی کا ہے کیا یزید اور اس کے ماننے والوں کو اس کا کوئی ایک ذرہ بھی مل سکتا ہے کیا اس ذرے کے برابر بھی ہو سکتے ہیں جو ان کی شان سے ظاہر ہوا ہے حضرت حسن بصری حضرت عبیس کرنی حضرت سعید بن مسیب حضرت سعید بن جبیر کیسے کیسے لوگ تھے محمد بن ان کا در امام اعظم ابو حنیفہ زیادہ تر عیمہ نے کہا تابعین میں آپ کشبار باز جو کہتے ہیں تابعین میں بیرال ان کا نام دیکھئے یہ کتنے جنیل قدر لوگ ہیں آج تک ہمارے کلب و جگر میں اترے ہوئے ان کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی گمراہی ہے اور ادھر دوسری طرف اسی زمانے میں یہ مروانیوں کا ٹولہ بھی ہے یزید جیسا بدبخت بھی موجود ہے لیکن ان کا نام ختم ہو گیا اس زمانہ خیر و برکت سے کچھ نہیں مل سکا کیوں اس بھی یہ کہ جو چین چلی تھی انما آنا کاسب اس کاسب ان کی بنیاد پر کہ لوگوں میں دینے آیا ہوں تم لینے والے بنو انما بوئس تو مولنے بن فرمایا میں مولن بن کر آیا ہوں تم متعلم بنو دوستو میں حادی بن کر آیا ہوں تم ہدایت والے بنو تو یہ جو چین چلائی تھی چین جو چلی تھی اس چین کا جو حصہ بنے جو پڑیاں بنے جنہوں نے اپنے اگلوں سے لیا اس ہدایت کو لیا تبول کیا اسے سمجھا عمل کیا اور پھر پوری امانداری سے آگے بڑھایا بس وہی لوگ ہمارے سروں کے تاج بن گئے باقی کسی کو اس خیرن قرون سے بھی کچھ نہیں مل سکا ان کے علاوہ بڑے بڑے تاجدار بنے تاجبر بنے حاکم بنے سربراہ بنے امیر بنے مدینے میں رہے مدینے میں مرے مگر نام زندہ نہیں رہ سکا تو بات کیا ہے اس کو سمجھے اس حقیقت کو سمجھئے تاریخ پر اس انداز سے نظر ڈالا کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تاریخ ایک آئینہ ہے اچھے اور برے سارے کردار یہ ہمیں ہماری حیثیت بتاتے ہم کس میں داخل ہیں کس کے قریب ہیں کہیے ہم لینے والوں میں شامل ہیں نہیں ہم اس ہدایت کی تقسیم میں انصاف سے کام لے رہے ہیں نہیں ہم اپنے ان علماء سے اس روایت سے جڑے ہوئے یا نہیں اگر آج آپ اپنے علم سے علماء سے اپنی ہدایت سے الگ ہو کے چل رہے ہیں تو پھر یاد رکھیں الگ ہو کے چلنے والے اس دور میں کچھ نہیں پاسکے تو اس بدترین دور میں آپ اور ان کیا پائیں گے یہ تو ہی سارا کا سارا شروع اور فساد کا دور اس بدترین دور میں کیا پائیں گے اگر آپ اس روایت سے الگ ہو کے چلتے دیکھئے دو روایتیں چلی ہے دو اس ٹیم چلی ہے دین جو ہے دو اس ٹیم کے ساتھ آگے بڑھا ہے دو روایتوں کے ساتھ آگے بڑھا ہے قرآن حکیم کا انداز دیکھیں قرآن قلالالباب کی بات کرتا ہے قرآن قلالبسار کی بات کرتا ہے قرآن علم والوں کی بات کرتا ہے قرآن عقل کی بات کرتا ہے قرآن فہم کی بات کرتا ہے قرآن تفقق کی بات کرتا ہے یہ ایک اس ٹیم ہے یہ ایک روایت ہے جس کو علم کی روایت کہتے ہیں اور علم کی روایت کے اندر جو چیزیں زیر بحث آئیں گے اور جن چیزوں سے واسطہ پڑے گا وہ یہی سب ان بانا تھا عقل استعمال کرو اپنے اس لوگ کو استعمال کرو لوگ کہتے ہیں عقل کے گودے کو کس چیز کا گودا تو اس کے مراد ہے یہ عقل عقل کا اندر مغز اس کا جوہر اللہ ابسار بصیرت بصارت استعمال کرو لیتفقہو فی الدین دین میں تفقق پیدا کرو یہ علم کی ایک اس ٹیم کوئی اب بہا دی گئی ایک روایت کو آگے بڑھا رہا ہے قرآن اور اسی کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات سے اور اپنے عمل سے آگے بڑھاتے اس لیے آپ بعض موقعوں پر فرماتے تھے میں انما بوہست و مولیمن کہ آپ ایک ہلکے کو چھوڑ کر دوسرے ہلکے میں تشجیف فرما ہو گئے جس میں ان کی روایت کو لے کے چلا گیا اور وہاں پر لوگ سیکھ رہے تھے سکھا رہے تھے تو حضور اس میں تشجیف فرما ہوئے اور فرمایا انما بوہست و مولیمن میں تو مولیمن کر آیا ہوں تو ایک روایت یہ ہے اور اس روایت کے جاری ہونے کے بعد ایسے ایسے نادر نایاب لوگ پیدا ہوئے اور ایسے ایسے شاکار اٹھے ہیں تاریخ انسانیوں کی مثالی نہیں اکل و فہم کے گوشے روشن ہوئے فق و استلال کی دنیا آباد ہوئی غور و فکر و تدبر کا سامان بڑھتا گیا بڑے بڑے مفقر اٹھے محدث آئے مشتہد آئے امام آئے فقی آئے اور انہوں نے دنیا کو وہ کچھ دیا اس روایت کے تحت کہ ایک ساری دنیا آج ان کے ان سے بھری پڑی جنابِ عالی سو سو جلدوں میں کتابیں لکھ دی لوگوں نے تو معمولی بات ہے اور بیس پچیس اور پچاس جلدیں عام سی بات تھی بیس بیس پچیس پچیس جلدیں عام سی بات تھی ہم ایک جلد کی کتاب جتنی مشکل سے لکھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ آسانی سے بیس بھی جلدیں لکھ دیا جب یہ عالم تھا انہوں نے غاروں میں بیٹھ کے لکھا انہوں نے قید خانوں میں بیٹھ کے لکھا انہوں نے جلہ وطنی کی حالت میں لکھا انہوں نے سفر میں لکھا حضر میں لکھا اس روایت کو اس طرح زندہ کیا ہے کہ بھول جائیں گے لوگوں یونان کی تاریخ کو اگر یونان نے پہلا مورخ پیدا کیا اور اس نے دنیا کو ایک تاریخ دی شروع سے لے کر اس کے زمانے تک جب وہاں ایک تاریخ لکھی گئی تو انہوں نے دوسری صدی کے اندر ہی اس سے بھی بڑا مورخ تیار کر کے دے دیا اس کا نام امام جرید تبری امام ابن جرید تبری جو ہیں یہ یونان کے مورخین سے بھی بڑے مورخ یہ لوگوں نے بیٹھ کر کے اپنے زمانے تک دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری کے آغاز تک پہلے دن سے لے کے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک جب آپ بیٹھے ہوئے اپنے ہجرے میں وہاں تک کی پوری تاریخ لکھ دی تاریخ تبری اٹھا کے دیکھیں کسی طرح ہوں اور بڑے بڑے مفقر پیدا ہوئے تو یہ ایک روایت تھی جو آگے بڑھی اس کے ذریعے سے لوگوں کی علمی پیاس بجائی گئی اکل و فہم کے اور شعور کے دروازے کھولے گئے اللہ نے جو ذہنی فکری شعوری صلائیتیں ودیت کی ہیں ان کو بھروے کال لائے گیا کیونکہ انسان کے اندر ایک رجحان اس جیس کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اکل اپنی فکر اپنی دانشمندی اور اپنے تدبر کو آگے بڑھائے وہ اس کو اپنا میدان بناتا ہے تو یہ اس فطری رجحان کی کوئی تسکین کا پورا سامان ہمارے لئے کر دیا گیا کہ علم کو آزادی دے دی گئی مگر آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اصل کو بھول جائے یہ بات یاد رکھیں کہ اور دنیا میں بھی علمی فکری روایتیں جاری ہوئیں مگر وہاں پر یہ ہوا کہ بے لگام آزادی کو موقع دیا گیا وہاں پر انسانی اکل کو ان وادیوں میں ڈال دیا گیا ان وادیوں میں چھوڑ دیا گیا جہاں رہنے کے بعد انسانی اکل کسی منزل پہ پہنچنے کے وجہ اُلٹی بھٹک گئی جس کے لئے اقبال نے کہا تھا اپنی حکمت کے خم و پیچ میں اُلجا ایسا آج تک فیصلہ اِن نفو زرر کرنا سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گریفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا سکا یہ اس انسان کا حال اب مغرب میں وہ روایت اسی طرح ہمیں بھٹک دیو نظر آ رہی ہے معلم ایسا آزاد ہے کہ بے لگام یہاں تک ایک خوفناک صورتحال میں تبدیل ہو چکا ہے اب خود علم والے لوگ اپنے علم سے ڈر رہے ہیں تحقیق کر کے خود اپنی تحقیق سے ڈر رہے ہیں انونشن کے بعد خود انونٹر ڈر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی انٹرنیٹ کی دنیا کا جو بہت بڑا سائنس دان ہے اور اے آئی کی دنیا میں جس نے کہ سب سے پہلے اے آئی کی دنیا میں انقلاب برپا کیا جیفری ہنٹن غالباً اس کا پورا نام ہے تو جیفری جو ہے وہ آج اپنی منشن کو اپسان میں رکھ کے کہتا ہے کہ یہ دنیا کے لیے اب خطرناک ترین چیز ہے اور اگر یہ اسی طرح آگے بڑھتا راہ سلسلہ تو انسان حضارت ہوں گے اور اس کے بعد اس نے احتجاجاً استفعہ دے دیا اے آئی نے کام کرنے سے استفعہ دے دیا ایلون مسک نے جو اس وقت سب سے بڑا بزنس مین ہے اے آئی کا اور انٹرنیٹ کی دنیا کا ٹیوٹر بغیرہ کا اس کی بڑی بڑی کمپنیاں بل گیٹ سے آگے نکل گیا ہے مگر استفعہ دے رہا تھا دیا ہے پھر شاید دوبارہ جوائنٹ کیا لیکن اس نے بھی اس خطرے سے آدھا کیا کہ اس وقت دنیا علم و تحقیق کے جس راستے پہ چل پڑی ہے اس سے آگے انسانیت کو خطرہ ہی خطرہ ہے یہ ہوا آاصل اس لئے اس وقت دوکہ جاتا تھا کہ دیکھو یونان کی اندھی تکلید یہ تمہیں گمراہ کر دے گی دنیا کی کوئی فکر تمہیں اس آزادی کے ساتھ راستے بھٹکا دے گی علم صرف وہی تمہاری منزل بتائے گا جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ان نمانا قاسم ان کے ہاتھوں سے جو علم آیا ہے وہی تمہاری اصل منزل ہے اس علم کے اندر اکل کو آزادی دی گئی ہے فہم و فراست کو آزادی دی گئی ہے تدبر و حکمت کو آزادی دی گئی ہے مگر کس صورت میں بو علی سینہ اور فرابی کی صورت میں نہیں بلکہ امام غزالی اور مولانا روم کی صورت میں یہ فرق ہے بو علی سینہ کی اکل بھی آزاد ہے مگر آزادی کے بعد بھٹک گئی ہے اور امام غزالی کی اکل نے بھی آزادانہ پرواز کی ہے مگر اپنی منزل پہ پہنچ گئی ہے بو علی اندر غبار ناکہ گم بو علی وہ تھا جو محبوب تک پہنچنے کے لیے اس باق دور میں ناکہ کے کافلے کی ناکہ کے غبار میں گم ہو گیا بھٹک کے رہ گیا منزل تک نہیں پہنچ سکا اور دست رومی پردہ محمل گریفت لیکن دست رومی کو داد دیجئے کہ علم و حکمت کے میدان میں وہ بھی سفر کر کے آگے بڑھے مگر اللہ اکبر کہ محبوب کے کجابے تک جا پہنچے اور پردہ اٹھا کر محبوب کا دیدار بھی کر لیا یہ ہے وہ علم و حکمت جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے اس لئے اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناس سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناس سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استعراب عقل کو منزل مل گئی عشق کو منزل مل گئی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا اصل مقصد یہ ہے اللہ کے رسول کا اصل فیضان یہ ہے انہمانہ قاسمون کی اصل شرح کہ آپ نے دنیا کو وہ چیز دی ہے جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا اور جو کچھ دے گا کوئی بھی کسی بھی نام سے چاہے علم جیسے نام سے تحقیق جیسے ناموں سے دے وہ بل آخر وہیں پہنچے گا جہاں آج انہوں مسک بتا رہا ہے اور جہاں جیفری ہنٹن کہہ رہا ہے کہ دیکھو آگے تباہی ہے اب بربادی ہے جہاں پر بڑے بڑے سائنسدان پہنچ کر کی یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب تباہی تباہی بربادی بربادی بہتال اسٹیفن ہاکنگ کا بھی میں جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں سائنس وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا سو سال کے اندر اندر دنیا تباہ ہو جائے گی لہذا لوگ چاند پر پہنچیں تو سوال یہ ہے کہ دنیا کی تباہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس راستے پہ ڈالا کس میں اللہ کے رسول نے تو جو کچھ دیا اس کی شانگ تو یہ ہے فرمایا کہ قولو لا الہ الا اللہ لوگو جو میں کہتا ہوں وہ کہو تم فلا پا جاؤ گے جو میں دیتا ہوں وہ لے لو فلا پا جاؤ گے جس پہ میں بلاتا ہوں آ جاؤ فلا پا جاؤ گے ادھر دنیا علاقت کی طرح پڑھ رہی تھی حضور نے فرمایا میری طرف آو فلا پا جاؤ گے میں تمہارے کمر بند پکڑ کے گھیشتا ہوں کہتا ہوں میری طرف آو مگر تم پروانوں کی طرح آگ میں گرے جا رہے ہو تو ادھر تو یہ ہے کہ بچایا گیا اور بیڑا پال لگایا گیا اور ادھر کیا ہوا ہے ادھر ڈبویا گیا اور بیڑا گھرک کر دیا گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں سائنس نہیں پڑھنی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دنیا سے کچھ نہیں سیکھنا چاہیے ضرور لوگ مگر اسی انداز سے جس طرح امام غزالی نے لیا جس طرح امام راضی نے لیا جس طرح حضرت مولانا روم نے لیا جس طرح حضرت مجدید الفیسانی نے لیا علم و حکمت و فکر و فلسفے کی بات بھی اس دور میں حضرت امام ربانی سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں ہے جو انہوں نے فلسفے کی خبر لی ہے اور فلسفے کے حوالے سے جو انہوں نے حقائق ملتشف فرمائے ہیں ان کی کتابیں مبدع و معات وغیرہ اٹھا کر دیکھئے ان کی کتابیں اس بات نمویت کے حوالے سے اٹھا کر دیکھئے اور پھر اس کے بعد عالی حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح آج کے ان علوم کو سامنے رکھ کر کے ایک راستہ نکالا ہے انما ناکاسم ان کی طرف اللہ عبر کہ انہوں نے اپنی ہر فکر کی ہر حرکت سے دنیا کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ دیکھو صدا انما ناکاسم ان کی کہاں سے آ رہی ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اس طرف دیکھو تم جہاں بھی ہو می پردگر گرگو یا گانا تم سارے عالم میں اڑتے پھرو مگر نگاہ او بشاقِ آشیانہ مگر اپنی نگاہوں کو مدینہ منبرد سے نہ ہٹانا مدینہ سے نہ ہٹانا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا اور ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بہ مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا جانو دل ہوشو خرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اکل دنیا بھر میں پرواز کرے اکل ایک پرندہ ہے دنیا بھر کو دیکھے سمجھے پرواز کرے جدید و قدیم کا تجلیہ کرے مگر دل دل محبوب کے قدموں میں بچھا ہوا ہونا چاہیے اور جب اکل اپنے دائرے سے بہا نکلے تو اسی دل کی قوت سے اس اکل کو کھیج کے لانا چاہیے اور اس کو آزاد اور آوارہ نہیں ہونے دینا چاہیے یہی بس طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا تو تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں تو میں ارز کر رہا تھا ایک روایت جو علم کی صورت میں آگے بڑھی اس میں اپنی 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 اپج اور طبیعہ کی مطابق انسان آگے بڑا بڑے بڑے امام پیدا ہوئے اور دوسری روایت اب میں مختصر کر رہا ہوں بات اسی میں بہت لمبی ہو گئی دوسری روایت جو آگے بڑھی ہے اس کا انداز رہ دیکھئے قرآن نے دوسرے الفاظ جس میں انسان کو مخاطب بنایا اور انسان کی جن چیزوں کو جن آرگنز کو بار بار ریپیٹ کیا ہے وہ کیا ہیں نفس انسان کا نفس انسان کا دل انسان کا باطن اس کی روح قرآن اٹھا کے دیکھیں ایک طرف اکل فکر تدبر فہم فراست ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے ایک طرف قرآن نے بتایا علم اکل خیرت تفقو تدبر اور اس کے طرف کیسے کیسے موجزے صادر ہوئے وہ آپ نے دیکھ لیے ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے دیکھ اور دوسری طرح پھر قرآن نفس کی بات کرتا ہے دوسری طرح پھر نفس ہے وَنَفْسِ وَمَا سَبْوَا فَعَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا قَلْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَكَدْخَا وَمَنْ دَسَّاهَا یہ کیا ہے ادھر فرمائی تا قُلْ حَلْجَسْتَ بِاللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ اللَّهِ يَعْلَمُونَ اے ابھی باپ فرماؤ کہ جو علم والے اور جو بیل میں برابر ہیں ادھر فرمائی آپ وَنَفْسِ وَمَا سَبْوَا فَعَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا لوگوں اپنے نفسوں کی بھی خبر گئے ان نفسوں کو اللہ نے پیدا کیا اس کی قسم اس نفس کی قسم اس کے پیدا کرنے والے کی قسم پھر اس کے اندر اللہ نے سب خوش رب دیا ہے فَالَحَمَا فُجُورَ آبَا تَقْوَا کتنی جگہ فرمائے یَا آئیَتُ وَنَفْسُ یَا آئیَتُ وَنَفْسُ الْمُطْمَئِنَ اِرْجَئِلَ رَبِّ كِرَادِيَةَ مَرْدِيَا فَدْخُلِیٰ کی عبادی وَدْخُلِی جَنَّتِ نفس کی بات ہو رہی ہے اور فرمایا وَنَانْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ يَلْمَاوَى نفس کو روکو فرمایا کُلِ رُوحُ بِنْ اَمْرِ رَبِّ آپ فرما دیں کہ روح بھی ہے تمہارے اندر جو میں رب کا حکم ہے پھر فرمایا تذکیہ یَوَعَلِّمُ وَحُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ کے بعد فرمایا میرے نبی تمہیں تعلیم ہی نہیں دیتے تمہارا تذکیہ بھی کرتے اِنَّ الْلَذِينَ عَمَنُو فرمایا اس کے بعد فرما مَعَمِلُوا سوالِحَات عمل بھی ہے یہ عمل یہ دوسری سٹیم ہے دوسری روایت ہے جو دین نے جاری کی دین دو روایتوں پر قائم ہے بس ایک علم و فاہم اقل و استدال استدال کی روایت پر اور دوسرا عمل تذکیہ نفس روح داخل باطن اپنی ذات کی اندر بم ہونا کھو جانا اس پر قائم ہے اور یاد رکھئے دونوں ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہے جس طرح کہ آج بعض لوگ عالم اور صوفی کو دو الگ الگ کوئے راستوں پر دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی منافع یا تضاد سمجھتے ہیں نہیں شریعت و طریقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے تضاد نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں انترلنکٹ ہیں وابستہ ہیں کیونکہ ایک ہی ذات پر منتحی ہوتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جاتی ہیں نبایتی ہیں اس لئے علماء صوفیہ کے درباروں میں حاضر ہوتے رہے اور صوفیہ سارے علماء کی خدمت میں بیٹھ کر زانوے تلم مستہ کرتے رہے کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا کوئی مرد کلندر جس نے کسی عالم کے آگے زانوے تلم مستہ نہ کیا ہو ارے وقت کا غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علی جیسی ہستی پہلے علمائی کی خدمت میں بیٹھے اور پھر اس کے بعد جب انہوں وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے تو علماء ان کے خدمت میں آگئے یہ ہے اصل چیز کہ دونوں زڑے رہتے ہیں وہ پھر یہاں سے جاتے ہیں پھر یہ وہاں جاتے ہیں وہ پہلے بانے جب تک جڑے رہے اور جب تک یہ آمد و رفض رہی یہ دخول و قروض جب تک اس طرح آپس میں مل کے چلتا رہا کہ وہ یہاں آئے پھر وہاں گئے انہوں نے علماء سے سیکھا علماء نے ان کے آگے بیٹھ کر انہوں نے عدد تیہ کیا انہوں نے ظاہر میں کمال حاصل کیا پھر انہوں نے باطن میں کمال حاصل کیا ایک ظاہر کی روایت لے کر گیا دوسرا باطن کی روایت لینے گیا جب تک اس طرح ظاہر و باطن ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے دین مکمل شکل میں آگے بڑھتا رہا اور جب یہ جنگ شروع ہوئی نام نہاد قسم کی شریعت اور نام نہاد قسم کی طریقت کی ایسی شریعت بھی نام نہاد یہ طریقت کی منکر ہو جائے بزرگوں کو گالیاں دیتے کیسی زمان استعمال کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا نا اب ان کا حال کیا ہے کتنے بڑے بزرگوں کی نفیقت تے اور کس طرح ان کے لئے توہین آمیز باتیں کی جاتی ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہم علم کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں علمی اور کتابی کہل نعرے انہوں نے تقسیم کیا جب تک شریعت طریقت جڑے رہے علماء صوفیہ وہاں ملے رہے دین مکمل وہاں اور جہاں کسی نے ادھر سے شکپور مارا یا ادھر سے میں دین کا نقصال ہو گیا نہ ادھر دین رہا نہ ادھر دین رہا ایسے آج ان صوفیوں کا بھی ذکر کریں جو آج جہالت میں ڈوبے ہوئے جنہیں دین کا شعور ہی نہیں علماء کے دشمن ہو گئے مدار اس کے خامخہ خلاف ہو کے بیٹھ گئے نہ جانے کیوں اپنی جہالت پردہ ڈالنے کے لئے یا اپنے جھوٹے چکر چلانے کے لئے ان کی زبانوں پہ مولوی کیا سمجھ شریعت کا پتہ نہیں اس کے بارے میں امام مالک کا ایک قول فیصل سنی حضرت امام مالک نے فیصل فرما فرمایا جس نے فکر حاصل کی شریعت حاصل کی اور طریقہ تو تصوّف کو چھوڑ دیا انکار کیا یا چھوڑ دیا فرما وہ فاسق ہو گئے وہ فاسق ہے وہ بھی ہدایت پر نہیں اور جس نے تصوّف و طریقہ کا دعویٰ کیا اور شریعت کا انکار کیا اس کو چھوڑا فرما وہ زندیق اور کافر ہو گیا فقط تزند دکا وہ زندیق بنے گا کافر بنے گا تو حق پر کون ہے فرما فمن جمع بینا اوما فقط تحق جس نے دعویٰ کو جمع کیا وہ حق پر ہے اس لیے کوئی بھی علم کی روایت میں آگے بڑا ہے تو اس نے صوفیہ کو پیٹ نہیں دکھائی بھوم کے پھر ان کے پاس آیا اور کوئی اگر عمل کی تسکیہ نفس کی روایت میں آگے بڑا اور اس کے کملات کو پہنچائے تو اس نے علماء کو کبھی اپنے یہاں سے اٹھایا نہیں بلکہ ان کی قدر کی اور ان کے ساتھ جڑ کے چل بڑے بڑے صوفیہ جو تسکیہ کی روایت میں اپنی انتیاں کو پہنچ گئے ہاں یہ بات سن لیجئے کہ جس طرح اللہ نے ہمارے اندر کسی میں اور کسی میں اللہ نے اس طرف زیادہ رغمت رکھی ہے کہ وہ عملی جد و جہد میں آگے بڑے اپنی فکر زیادہ کی اپنے مند میں ڈوبتا ہے اپنی تسکیہ اور اصلاح کی فکر میں زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اس قسم کے احساسات بھی ہوتے ہیں جو اپنے انت بڑھ کر اس نے وہ کملات حاصل کیے کہ اللہ عبر اس طرح صوفیہ کا ایک عظیم شان گروہ آگے آیا جنہوں نے سو سو کتابیں لگ دی انتہائی ایک سو سو کتابیں لگ دی جنہوں نے دنیا کو علم سے بڑھ دیا اور صوفیہ کا عظیم شان گروہ اس شان سے آگے آیا کہ انہوں نے تذکیہ نفس کروا 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 مجادے کروا کے اور یاد الہی میں فنائیت کی آقلی منزلیں تہکرا کرا کے بندوں کو زمین سے اٹھایا اور خدا تک پہنچا دیا وہ صوفیہ آگیا ہے جنہوں نے کہا کہ آؤ حضرت بابا بلیشا کیا کہتے تھے کہ آ طالب بیاء طالب بیاء طالب بیاء کہ طالب آ طالب آ طالب آ بلکہ حق باؤ سلطان باؤ کہتے تھے طالب بیاء طالب بیاء فرماتے تھے کوئی ایک گھری کے لیے میرے پاس آکے تو بیٹھے کوئی دل والا یہ فقیر اس کو خدا تک نہ پہنچا دے تو پھر وہ بولے اللہ یہ دونوں روایتیں آگے بڑی اور دونوں اپنے اروج پہ پہنچی جیسے میں نے بتایا ان کی بنیادیں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں ایک دوسرے سے متعزاد نہیں ہیں بس اپنی اپنے جور کے مطابق اپنی اپنی سطرت اور فطری رغبت کے مطابق اس میدان میں آگے بڑھے صوفیہ نے کتابیں زیادہ نہیں لکھی فقی استدلال آگ زیادہ نہیں کیے صوفیہ نے پچاس پچاس جلدیں نہیں لکھی جو کچھ لکھا اپنی روایت کے مطابق لکھا اور علماء نے علماء دین نے غاروں میں حجروں میں بیٹھ کر مجاہدان زندگیاں نہیں گزاری رات رات بر کے چلے ساری ساری زندگی کے مجادے اور فقر و فاقے اس چیز سے وہ نہیں گزرتے تھے اس لیے کہ ان کی رغبت علم میں تھی وہ کتابوں میں بیٹھتے اور انہی کتابوں میں فنہ ہو جاتے تھے اور صوفیہ اپنے چلوں میں منامک ہوتے انہی چلوں میں گم ہو جاتے تھے مگر بنیادی طور پر دونوں تسکیہ نفس اور عروج باطن کو اپنی انتہا پہ پہنچا دیا اب دنیا کے سامنے دونوں ہدایت کے سلسلے ہدایت کی روایت ہیں اور یہ اس ٹیم موجود ہیں اب ہر کوئی ان کے ساتھ جھڑ جائے اور ان سے فیض لیتا ہوا آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد جس کی یہ آزادیوں کے ساتھ نہیں یہ شیطانیتوں کے ساتھ نہیں نہ علماء ایسے آزاد ہیں کہ یونان کی فلسفہ اور تاریخ میں گمو جائیں نہ صوفیہ ایسے آزاد ہیں کہ وہ مجذوب و کلندر بن کے رہ جائیں اور دین و شریعت کو اتار کے پھینک دیں ہرگز رہی دونوں نے اپنے کا فیضان ایسے جاری ہے کہ عقل غیاب و جستجو اس قضور و استراب جو بھی اٹھے گا اپنی طبیعت کے مطابق جو ان علماء کا دامن پکڑے گا وہ صوفیہ تک پہنچے گا جو صوفیہ کا دامن پکڑے گا وہ علماء تک پہنچے گا اور دونوں کو جمع کرنے کے بعد ہیں جو اس طرح آگے بڑھیں اور احل سنت و جمع جس اس کا نام ہے بس اس کے اندر یہی دونوں اس ٹیم بہتی نظر آتی ہمارے جتنے اقابر اسلاف ہیں انہوں نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے علماء کا راستہ بھی بتایا اور ان کی اہمیت بتائی اور صوفیہ کی قدردانی بھی ہمیں سکھائی ہے اور دونوں کو سامنے رکھ کے ہمیں بتایا کہ کم از کم اگر تم ان کے راستے پہ چل نہ سکو تو ان کو مانو ضرور اس لیے ہم آج تک ان سب کو مانتے ہیں ان کی عظمتوں کے قائل ہیں تو اہل تصوف نے بھی وہ خدمت انجام دی ہے کہ ایسے ایسے پاک باز پاک صاف لوگ دنیا میں آگیا ہے کہ جنہ تذکیہ ہے نفس کی انتہا پہ پہنچا دیا حضرت داتا علی عجویر رحمت اللہ نے اپنے زمانے کے مطابق کوئی دس سلسلے بیان فرمائے اہل تصوف کے اہل طریقت کے جن کے اپنے اپنے اندر اپنی اپنی سٹیم کے ذریعے سے جو میراج ہوئے تذکیہ ہوئے ہیں ان کو بھی ہائلائٹ کیا ان کی کتاب کشف مہجو موجود ہے دیکھئے کہ کس طرح انہوں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر پھر اپنی طبیعت کے مطابق مجاہدانہ زندگی اختیار کرتے اور اس کے بعد کیسے حق تک پہنچتے ہیں اللہ اکبر اس طرح یہ دونوں آگے بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے رہے ایک دوسرے کے کام آتے رہے اور ایک دوسرے ایک دوسرے تیہ کراتے چلے گئے ہیں یہ دوسرے سے جدہ نہیں رہے اور دونوں ایک دوسرے سے حصہ پاتے رہے بس فرق یہ کسی کا کمال یہاں زیادہ ظاہر ہوا کیونکہ حق تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ تجسس دیا ہے ہر ایک کی الگ رغمت رکھی ہے جو بھی اپنی رغمت کے مطابق آگے بڑھے تو انشاءاللہ ہدایت پائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں ان اہل حق کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور آج کل کے جو باطل پر گھبرا بے دین پیدا ہو رہے ہیں ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے نظریات لوگ لے کر آ رہے ہیں جن کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو دوستو اپنے اسلام مزلگوں کے راستے کو پکڑے رہو آلہ حضرت امام آل سنت ہمیں اس راستے کو واضح کر گئے اور انہوں نے یہی خدمت کی اور دونوں طرف بتایا کہ دیکھو علم کی روایت اور عمل کی روایت یہ دونوں ہمارے لئے حق ہیں اور اب ان دونوں پہ چلنا اور جو فرائض اور واجبات ضروریات دین ان پہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی دلچسپی اور عبوت کے مطابق جو جہاں جائے آگے بڑھے اور لوگوں کی رہنمائی کرے اور اسی طرح امام ربانی مجید فیسانی رحمت اللہ نے بھی وہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کے مکتوبات آج اگر اٹھا پڑھے جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ آج ہی کے دور کی بات کر رہے اللہ ہمیں مجددین کے رام کے ساتھ جڑا رکھے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين